موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری یوٹیوب کی فیملی میت کرتے ہیں اپنے اپنے گروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے خوش ہیں اور مزے میں ہیں تو جی یہاں پر میں ہسپنڈ کے ساتھ ذرا گئی تھی بازار اور ناشتہ وغیرہ لے کر آئی ہوں کیا لے کر آئی ہوں یہ میں آپ سے کرتی ہوں شیئر یہاں پڑھنا میں آپ کو بتانے لگی تھی تو یہ ناشتے میں لے کر آئی ہوں بنز لائی ہوں ساتھ میں بلو بینڈ لے کر آئی ہوں اور ساتھ یہ چائے کی پتی ختم ہوئی بھی تھی تو یہ بائٹل چائے کی پتی لے کر آئی ہوں اور ساتھ دودھ لے کر آئی ہوں چائے کے لیے تو چلیں یہاں پر ناشتہ وغیرہ تیار کرتے ہیں ریڈی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی دیتے ہیں ہم خود بھی کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں پر ناشتہ ہو گیا ہے یہاں پر بنز پر ہم نے مکھن وغیرہ لگا لیا تھا تو میں نے کہا چلیں چوری چوری چھپکی چھپکی ان کی بھی ویڈیو بنا لوں تو جو اینا وہ بھی پاس ہی میرے بیٹھے بیٹھے بچے بھی پاس ہی بیٹھے تو ہم سب کہہ رہے تھے ناشتہ تو چلیں یہاں پر اپنا ناشتہ انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ میں جو اینا اپنا فیملی ٹائم بھی اور ٹیبل پر جو اینا آپ میرے اردگردی یہاں پر جو میں سے اس کو انور کیجئے گا اور جی ہزبن نے بھی آج فائنلی بریٹھ کے ساتھ جو اینا ایگ لے لیا کبھی کبھی لے لیتے ہیں پیسے درواز ہو زیادہ تر جو اینا روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں اچھے جی تو یہاں پر ناشتہ کے بعد سے میں نے کوئی ویڈیو شیوٹ نہیں کی کیونکہ میں کافی زیادہ مصروف رہی ہوں کافی بیزی رہی ہوں تو چلیں جی یہاں پر ہم لوگ جو ہینا بس نکلنے لگے تھے تو یہاں پر ہم لوگ ہو گئے ہیں ریڈی تو ہم لوگ ذرا جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں یہ میں آپ کو وہاں پر جا کے ہی بتاؤں گی تو چلیں یہاں سے نکلتے ہیں خیر سے اور پھر جا کے ادل پہنچ کے آپ کو بتائیں اچھے جی تو یہاں پر ہم لوگ پہنچے تھے ہزبن کی کزن کی طرف تو جی یہاں پر آکے ہم لوگ انہیں تھوڑے در بیٹھے سانس وگرہ لیا سٹیک کیا اور جی پانی ورائی پیا پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کھانا لگا دیا تھا کھانے میں جی یہاں پہ انہوں نے چکن کرائی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا ارائبک فول ہوتا ہے تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ جو ہے نا بینز کا بنتا ہے تو بس پھر یہ جو ہے نا وہ باہر سے ہی لے کر آئی میٹک قطر سے ہی اس کا جو ہے نا تو بس انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا تو بس پھر ہم لوگ انہیں کھانا ورہا کھایا بہت انجوئے کیا بہت مزایا اور آج رات ہم یہیں پہ سٹیک کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے گھر سے کافی ڈسٹنز ہے تو جی یہاں پر ہم لوگ فائنلی آگے تھے بیڈروم میں سونے کے لیے تو بس بہت رات ہو گی تھی بہت زیادہ تھک بھی یہ تھے تو بس اب جو ہے نا میں اس ورن سے کہتی کہ بس اب سو جائے کیونکہ اب میرے سر میں بہت زیادہ ہیڈک ہو رہی تھی بہت زیادہ دھرد ہو رہی تھی تو چلیں یہاں پہ میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اس دعا کے ساتھ کے لئے آپ لوگ اپنے گھر میں کچھ رکھیں بات رکھیں ارنگانی حفاظ سے بچائیں دشمنہ کے شر سے بچائیں حاصل کے سر سے بجائے اللہ پاک کبھی بھی کسی کا منٹاج میں کریں آمین سوما آمین اپنے رکھے گا بہت سارا خیال مجھے اپنی دعاوں میں دے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ